نمسکار دوستو کیسے آپ سب دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں نئے کیمپوں کے بارے میں آپ کی جو بیٹری والی ٹرائ سائیکل ہے اس کے بارے میں کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جس سے ہماری جو بیٹری کے اور جو ہماری جو ٹرائ سائیکل ہے وہ تین یا چار سال تک آرام سے چل سکے دوستو ہم جب یہ بیٹری والی ٹرائ سائیکل ملتی ہے تو بہت سارے جو ہمارے دیویان ساتھی ہیں اس کو بڑی تیج چلاتے ہیں فل سپیڈ میں چلاتے ہیں اس کی اس طریقے سے کیر نہیں کر پاتے جس طریقے سے اس کو ہمیں بڑے اچھے سے یہ چل سکے دوستو دیکھو بیالیس ہزار پے کی چیزی ہمیں سرکار دوار افریٹی جاتی ہے وہ بھلے ہی ٹیکس کے دوارہ ہمارے پیسوں کی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ہمیں ہی مل رہی ہے اور دوسری بات پھر ہی میں ملتی ہے وہ ہمارے ایک طرح سے پیر ہوتے ہیں تو اس کی دیکھ پال اور اس کو دیکھ ریکھ ہمارے کتھارتوں میں ہونی چاہیے تو دوستو اس کو بڑے دھیان سے رکھو آج اسی کے تاکہ اس کی لائپ لمبی ہو اس کے بارے میں میں چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں کئی دوستو کو جیسے بیٹری خراب ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے بہت سے ہمارے دوست ہیں کہ بھئی ہماری بیٹری خراب ہوگی کچھ ہوتا ہے ٹیکنیکل ریجن اور کچھ ہماری تھوڑی کیر کی وہ جیسے بھی ایسا ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو جیسے ہم بیٹری میں لگا جاتے ہیں چارجر اگر انویٹر میں ہم نے چارجر لگا دیا تو انویٹر کی جو لائٹ ہوتی وہ تیج ہوتی ہے اور اسے ہمارے جو چارجر میں اور بیٹری میں بھی کافی ایفیکٹ کرتا ہے ہمیں اسے ہمیشہ نورمل لائٹ میں لگانی چاہیے انویٹر والی اس میں نہیں لگانی چاہیے دوسری بات ہم اسے بڑی سپیڈ سے چلاتے ہیں جب ہم کوئی کام بڑی سپیڈ سے کرتے ہیں تو وہ چلتی تو ہاں کچھ ٹائم چلے گی لیکن پھر وہ دیری 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 کھراب ہونے کی کگار پہ چلی جاتی ہے اگر آپ اس کو نورمل سپیڈ میں اچھے سے کنٹینیو چلا ہوگے تو میں گیرنٹی دیتا ہوں وہ تین سے چار سال آپ کی آرام سے نکالتے گی اور پانچ سال کا اس کا جو وہ ہوتا ہے میعاد ہوتی ہے کہ ہر پانچ سال میں آپ اس کو لے سکتے ہیں تیسری ہوتی ہے ہماری اس کی ساپ سپائی اگر ہم اس کو ساپ سپائی اچھے سے کریں اور بڑی جھان سے چلائیں تو دوستو وہ کافی اچھے بیٹری بیک اپ بھی دے گی اور اچھا چلے گی بھی اور لمبے سمیتر بھی چلے گی دوستو ہماری چیز ہمیں بڑے جھان سے رکھنا چاہیے اور کوئی بھی سے بھی ہمارے جو دیویان ساتھی ہیں جس کو بیٹری والی ٹرائی سائیکل نہیں ملی ہے پورے بھارت میں تو وہ مجھ سے کول کر سکتا ہے میرا نمبر ہے اور وہ گھر بیٹے ہی بیٹری والی ٹرائی سائیکل لے سکتا ہے بس کنڈیشن ہی یہ ہے کہ اس کو اسی پرسنٹ اس کا میڈیکل ہو ہاتھ پہ ہاتھوں سے بلکل ہو کے ہو اوپر سے جیسے تاگڑی سے نیچے نیچے ہو بھلائی کھراب ہو یعنی پہ اس کے بھلائی کام نہ کرتے ہو اب بات کرتا ہوں کیمپوں کی دوستو اب میں پانی پت میں کیمپ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جس بھی دیویان ساتھیوں کو جو ابھی تک کسی سامان سے ونچت ہے کوئی بجرگ ہیں وہ اپنے سامان وہ کسی سامان سے ونچت ہے جیسے کی ان کو جو ساٹھ سال ساٹھ سال سے اوپر ہے گھٹنے میں درت ہے گھٹنے کی بیلٹ کمر میں ہے کمر کی بیلٹ ڈوگا چڑیوا کر یا پھر سروائیکل کی دکت ہوتی ہے جس کو بجرگوں کو وہ بیلٹ وغیرہ سب چیزیں گورنمنٹ کی جم سے پھری دی جاتی ہیں پانی پت کے جس بھی ایریے میں کیمپ لگے گا جہاں بھی لگے گا میں بتاتا رہوں گا آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی دیوانگ ساتھی اگر کسی چیز کی اچھک ہے یا پھر جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے تو وہ پانی پت میں مجھ سے کوٹیکٹ کرے سامان لے سکتا ہے اور دوستو اگر بھارت میں کسی کو بھی دیوانگ ساتھی ہوگا اگر کسی کی بیٹری والی ٹائس اگل کا سامان خراب ہو گیا تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے کوریئر کا خرچہ جو ان کا خود کا ہوگا اور جو بھی اس کا پرائی جو ہوگا وہ کمپنی کے دوارہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہوگا تو چلیے دوستو آگے میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی جانکاری دیتا رہوں گا اور ہاں دوستو گوہانا میں ایک نیشنل لیول کا ایک کیمپ لگ رہا ہے جو کی کرترم انگ جس بھائی بہن کو بجرگوں کو اپنے آرٹیفیسیل پیر لگوانا ہے ہاتھ لگوانا ہے یا کیلپر لگوانے ہیں اپنے جوتے کروانے ہیں تو وہ گوہانا میں نو تاریخ کو سیکٹر سائج ساتھ میں ہے کوئی کم نونیشٹ سینٹر ہے وہاں پہ یہ کیمپ لگایا جائے گا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو پوری میں واتشاپ کی جریعے یا پھر آپ مجھ سے کول کر کے پوچھ ہریانے میں کہیں سے بھی ہے وہ وہاں کے اپنا یہ کرتری منگ لگوا سکتا ہے بلکل نشول کرائے گا اور جو نائن سیوہ سستہ ہے ادھے پور وہ اس کو لگا رہی ہے اور یہاں کی جو سیوگی ہے وہ ویل فیر سوسائٹی ہے جو اس کے کام کو انجام دینے کے لئے بلکل تیار ہے تو چلیے دوستو آگے پھر کسی ویڈیو میں آپ کو نیچانکاری دی جائے گی اور پھر ملتے ہیں جائے ہم جائے گا ملتے ہیں